موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اسلامیک فیسٹ پر رائعون مرکز کی طرف سے اجتماع کے حوالے سے کل ایک اہم پیغام نشر ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مکرمین ومحترمین وفقاً اللہ و ایاکم لما يحب و يرضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک و تعالی کے ذات علی سے امید ہے کہ آپ احباب بخیر و عفیت ہوں گے اور دین عالی کے احیاء کے لئے شب و روز کوشا و ساعی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے عام ہو جانے کا ذریعہ بنائے آمین میرے عزیزو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی دنیا و آخرت کی پوری کامیابی کے لئے اپنا پورا دین نازل فرمایا ہے سارے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے اس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو سبب بنایا ہے ختم نبوت کی برکت سے ہر ہر مسلمان اس مبارک محنت کا ذمہ دار ہے ہر مسلمان اس مبارک محنت کے لئے تیار کرنا ہے اجتماعات عوام میں حق کی استعداد پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں بحمد ہی تعالی اس مقصد کے لئے رائعون میں ہر سال اجتماع منعقد ہوتا ہے جس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وبائی مرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر احتیادی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ امسال آٹھ حلقوں کا ایک ہی اجتماع ہو جائے جس کی تاریخ درج زیر ہے چھ سات آٹھ نومبر دوہزار بیس اسوی بروز جمعہ ہفتہ اطوا حلقہ نمبر ایک چار چھ سات دس گیارہ پندرہ اٹھارہ اس اجتماع میں صرف پرانا مجمع محدود تعداد میں شرکت کرے گا مشورے سے آٹھ حلقوں کے لیے اجتماع میں شرکت کرنے والی جماعتوں کی تعداد مقرر کر دی گئی ہے اسی کی مطابق پینڈال تیار کیا جا رہا ہے صرف اجتماع میں شرکت کے لیے حلقہ وار جماعتوں کی تعداد درج زیر سوچی گئی ہے حلقہ نمبر ایک لاہور چار سو نمبر دو پشاور آٹھ سو نمبر چار فیس الاباد پانسو نمبر پندرہ کراچی آٹھ سو حلقہ نمبر دس درہ اسمین خان پانسو نمبر گیارہ ملتان پانسو نمبر سات سوات پانسو کویٹھا پانسو استعمام شرکت کے لیے بارہ بارہ احباب پر مشتمل پرانے احباب کی جماعتیں بنائی جائے ان جماعتوں کے لیے مخصوص پرچے رائیون سے حلقوں کو دیے جائیں گے انشاءاللہ اسی کے مطابق جماعتیں بنا کر پرچے پر شورا کے احباب دستخط کر دے یہ پرچے دیکھ کر پینڈال میں داخلی کی اجازت ہوگی بوڑے بیمار اور بچوں کو ہرگز ساتھ مال آیا جائے بغیر پرچے کسی فرد یا جماعت کو پینڈال میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی استعمام شرکت کے لیے آنے والی ہر جماعت اپنے ساتھ فضائر کی کتابیں نظم کا سامان برتن اور اوپر لگانے کے لیے دو عدد چادریں ضرور ساتھ لائے ایک چادر کینے کے صرف چھ بستر لگائے جائے تاکہ فاصلہ رہے ہر بائی چہرے پر ماسک لگانے کا احتمام کرے اصل شناحت کارڈ ساتھ ہو اجتماع میں آنے والوں کو ترغیب دی جائے کہ ضروریات مختصر کرے اور اپنے علاقے سے انتظام کر کے آئے البتہ کچھ ضروریات کا انتظام پینڈال کے اندر کیا جا رہا ہے چار کینٹینے بھی لگائی جائیں گی لیکن وہاں بیٹھ کر کھانے اور چائے پینے کا انتظام نہ ہوگا اس لیے اپنی ضروریات قیام کی جگہ پر ہی پوری کی جائے پینڈال سے باہر جانے کی اجازت نہ ہوگی اجتماع کے دنوں میں پانچ تا آٹھ نومبر مرکز حسبے سابق بند رہے گا اجتماع کے عنوان سے ہر حلقے والے برپور جماعتیں تیار کرے اور ان جماعتوں کو اپنے اپنے علاقوں سے تشکیل اور ہدایت دے کر رخوں پر روانہ کیا جائے تاکہ راستے میں اوقات لگاتے ہوئے رائعون آئے لیکن ایسی ترتیب بنا لی جائے کہ ان جماعتوں کی رائعون آمد اجتماع کے بعد ہو مرکزی شعبوں میں خدمت کیلئے ہر حلقے سے درزیل احباب دو نومبر کو قبل عصر پینڈال میں پہنچ جائے اور واپسی نو نومبر کو ہوگی انشاءاللہ پارکنگ پچیس، پہرہ پچیس، صفائی پچیس، بیت الخلابیس، اضو پانی دس، روٹی ٹکڑا تین، پینڈال پندرہ، بس عملے سے اختلاط دس مہانہ شورہ کے احباب اور آٹھ حلقوں کی ذمہ دار جماعتیں دو نومبر قبل عصر میدان پہنچ جائے جن دس حلقوں کا اجتماع نہیں ہے ان کی دس یا بارہ احباب پر مشتمل حلقہ کی ذمہ دار جماعتیں بھی دو نومبر کو قبل عصر میدان پہنچ جائے ان کے قیام کی جگہ بھی پینڈال کے اندر ہوگی انشاءاللہ سماعت اور گویائی سے معذور احباب کی ذمہ دار جماعت بھی دو نومبر کو میدان پہنچ جائے لاہور اور کراچی سے پینڈال کی نگران جماعت اور ان کی معاملت کے لیے آٹھ حلقوں کے دو دو ذمہ دار احباب بھی دو نومبر کو میدان پہنچے پینڈال کی تیاری کے لیے ہر حلقے والے ایک سو احباب فوری طور پر میدان میں بیج دے بیرون کے مہمان اور دینی یا عصری اداروں کے بیرون کے طلبہ بھی اپنے اپنے مقام پر عمال میں جڑے اور امسال استعمال شرکت کو مؤخر کرے بیرون سے آنے والے پاکستانی مہمان اپنے اپنے حلقوں میں ٹھرے جن مہمانوں کے حلقوں کا استعمال نہیں ہے انہیں بھی آٹھ حلقوں والے اپنے ہاں ٹھرانے کا انتظام بنا لے مہمانوں کو الگ ٹھرانے کے لیے اس سال کوئی انتظام نہیں کیا گیا علماء کرام اور اہلاللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اجتماع کی کامیابی اور قبولیت کے لیے دعاوں کی درخواست کی جائے گھروں میں خواتین نوافل تلاوت ذکر و عبادت کر کے روزے رکھ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائے کریں اس سے انشاءاللہ ان کو پورا عجر ملے گا تمام احباب کی خدمت میں سلام مسنون اور دعاوں کی درخواست ہے فقط تو یہ رائیون مرکز کی طرف سے کل اجتماع کے حوالے سے جو اہم پیغام نشر ہوا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمیدی